السلام علیکم موزید صاحبی و اپنیل لینڈ میں ایک بار پھر تہدل سے خوش آمدی آئیے بابا جی شواق احمد کی خوبصورت باتیں زاویہ میں ان کی زبانی سنتے ہیں آپ کے مسائل ہیں لیکن ان خطوں میں بیشتر مسائل نوکری کے یا رزق کے ہوتے ہیں میں سمجھتا ہوں رزق کا بندوبست اللہ کسی نہ کسی طور کرتا ہے لیکن میرے پسند کے رزق کا نہیں کرتا میں چاہتا ہوں کہ یہ میری پسند کا رزق ہونا شاہی ہے میں جو کچھ خواہش کرتا ہوں وہ پوری ہو تو ہم لارلے تو ہیں اللہ کے لیکن اتنے نہیں جتنے ہم خود اپنے آپ کو سمجھتے ہیں ہمارے بابا ہی کہا کرتے تھے کہ اگر کوئی آدمی آپ سے سردیوں میں ردائی مانگے تو اس کو ضرور بندوبست کریں کہ کوئی سردی کا موسم ہے اور اس کو ضرورت ہے ردائی کی لیکن اگر وہ یہ شرط آئید کرے کہ مجھے فلش کی ردائی دو تو پھر اس کو باہر نکال دو کہ نہیں تیری ریکوائرمنٹ جو رہے یہ مختلف ہوگی تو میں یہ نہیں کہتا آپ کے جائز ہیں حالات ایسی ہیں وقت کا دباؤ بڑا شدید ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی وجہ سے آپ کی فوربیرنس کے ساتھ آپ کی بردائشت کے ساتھ یہ حالات جو ہیں وہ بزل جائیں گے ضرورت ذرا سا ذرا سا اندر ہی اندر مسکرانے کی ضرورت ہے یہ ایک راز ہے جو یونیورسٹیوں میں نہیں پڑھایا جاتا سکولوں میں انسٹیوشنل میں یہ نہیں سکھایا جاتا میں یہ بات جو ہے یہ بابوں کے دھیروں پر ملتی ہے پر مجھ سے اکثر پوچھتے ہیں کہ یہ شواق صاحب کوئی بابا بتائیں میں نے کہا آپ کیا کریں گے بابا کہاں گے جی اس سے کوئی کام لیں گے نمبر پوچھیں گے اس کا جو ہوتا ہے انہامی بانڈ کا تو میں نے کہا انہامی بانڈ کے نمبر میں ہے تو میں بتا دیتا ہوں کون سے کا اس نے کہا چالیزار میں کہاں نو سو کتیش آر سو سولہ کیونکہ تم کبھی خرید نہیں سکتے نو سو کتیش آر سو سولہ کہاں سے تلاش کروگے یعنی پھر تو آپ اپنی مرضی کا دل ہی لے سکیں گے جا کے تو یہ تو آپ بابوں کو یہ سمجھتے ہیں جیسے میری بہو کو آج کل ضرورت ہے اس کی خنسامہ کی تو وہ ہر ایک سے پوچھتے اپنے شہدی سے کوئی اچھا سا خنسامہ جو تمہیں پتا ہو تو مجھے بتاؤ اسی طرح سے میرے سارے چاہنے والے وہ پوچھتے ہیں کوئی اچھا سا بابا بتاؤ جیسے خنسامہ ہوتا ہے کہ اس سے کچھ کام لیں تو یہ کام لینے کے لیے اس طرح کا کام لینے کی لیے ہی ہوتا ہے ان کے پاس کچھ اور طرح کی دولت اور کچھ اور طرح کا سابان ہوتا ہے جو میں نے متجسس ہو کر حالانکہ میں تو علایت میں تو پروفیسوری کرتا تھا آنکہ ہی ہاں میں نے دیکھا کہ یا اللہ یہ بھی ایک علم ہے اور یہ کیسا ہے اور اس کو کس طرح سے آگے چلائے جاتے مشکل بہت ہے مثال کے طور پر میں آج یہی موضوع ارز کروں گا آپ کو کہ ان کا حکم ہوتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے کام کریں بڑے کام نہ کریں چھوٹے کاموں کو مت بھولیں چھوٹے کاموں کو ساتھ لے کر چلیں چھوٹے کاموں کی بڑی احمیت ہم اس بات کو مانتے نہیں تھے کہ یہ کہتے ہو سکتا ہے کہ چھوٹا کام جو ہے احمیت کا حمل اچنا چاہتے جب ہم گئے وہاں لے رہے پر تو ہمیں مطر چھیلنے پر لگا دیا میں بڑا تری پیس سوٹ ٹائی لگی ہوئی اور مطر میں نے ساری زندگی کبھی نہیں چھیلے تھے یہ تو انہوں نے لیسنگ کی پوتھیاں دیا کہ اس کو چھیلو یہ جو مشکت ہوتی ہے جس جب تو خواتین بھی نکل گئیں ہماری بچیاں میری بیٹی ایک ہماری زنہرا اس کو کوئی کام دے دیں چھوٹا کبھی یہ خط پہنچا دینا وہ کہا دی بابا یہ تو معمولی سا کام ہے مجھے کوئی بڑا سا کام دو اتنا بڑا جو میں کر کے دکھا ہوں آپ کو یہاں سے اوپر شٹل میں جانے کا کام تو میں کہتا ہوں یہ خط تو پہنچانے کی کہ نہیں یہ اوپڑا ہی رہ گیا میرے پاس تو اس طرح کا بھی زندگی میں کام جو ہے چلتا ہے ہماری اور ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ڈسپلن کس طرح سکھیں ہمارے دین میں سب سے اہم چیز ڈسپلن ہے سب سے میں کینیڈا کے آپ چار برس پہلے وہاں یوری انجو وہ مسلمان ہو گیا ہے ریڈیو کا انانسر ہے بڑی خوصورت آواز ہے تو میں دو وجہ سے کہ وہ انانسر اتنا اچھا ہے جو مسلمان ہو گیا ہے تو میں اس سے ملنے گیا تو وہ بتاتا رہا کہ کیوں مسلمان ہوا اور اس کی وجہ تسمیہ کیا تھی کہ میں سورہ روم پڑھ کر ہوا یہ میں پھر کبھی آپ کو بتاؤں گا کہ سورہ روم میں اس کو کیا اندر آیا تو میں نے کہا اب ہمارے حالات تو بڑے کمزور ہیں اس نے کہا نہیں اسلام کا تو سوام نے لکھا ہوا دیوار پر بڑا بڑا میں نے کہا نہیں ہم تو زلیل و خار ہو رہے ہیں جس طرح سے ہم کو گھیرا جا رہا ہے اس نے کہا ٹھیک ہے گھیرا جا رہا ہے لیکن اس میں سے نکلنے کا بھی ایک انداز ہے تو ہم نکلیں گے تو میں نے کہا آپ کیسے نکلیں گے اس نے کہا جب کوئی پانچ چھ سو سات سو امریکی مسلمان ہو جائیں گے گورے بلانٹ بلو آئیڈ یہ دوسرے جو ہوتے ہیں ان کا نہیں کہتا ہے اور اسی طرح سے چھ سات سو کنیڈین ہو جائیں گے اور نو سو چاڑے آر سو سکینڈینیوین ہو جائیں گے تو پھر ہمارا کافلہ چل پڑے گا کیونکہ ہم ڈسپلنڈ لوگ ہیں اور اسلام ڈسپلنڈ کو مانگتا ہے ناربازی کو نہیں مانگتا تو ہم آگے چلیں گے تو میں بڑا مایوس شرمندہ اور تھک سا گیاس کی آواز سنکے میں نے کہا دیکھو ہر حال میں ان کی چڑھ مات جاتی ہے یہ گورے یہاں بھی کامیاب ہو جائیں گے یعنی اسلام تو ہمارا بہت پیار ہے ہم تو نارے مار مار چاہے گانے گا گا کہ یہاں تک پہنچے اور ہمیں ملنی رہا تو میں نے کہا اس میں ہمارا کوئی حصہ نہیں ہوگا اس نے کہا نہیں آپ تو معافی چاہتے ہوں آپ کا حصہ نہیں ہوگا میں نے کہا ہمارا بھی جی چاہے گا کہ ہم بھی کیا ان کا ایسے کریں گے کہ جب ہمارا کافلہ چلے گا ایک مضبوط سا لوگوں کو بتانے کیلئے تو تم بھی بسترے اٹھا کے پیچھے چلتے آنا اور کہنا کہ سار وہی آرحال سوہ سلوہا تو چلو تمہارا بھی ایسا خوشی کا سامان بہم کر دیں گے لیکن آپ میں وہ ڈسپلنگالی بات ہے نہیں اور دنیا جب بھی آگے بڑی ہے پرانے زمانے میں یا تو ڈسپلنگ کے سارے آگے بڑی ہے اس کی سخت تو پھر دیکھ اس نے یہ بات کہی تو یوریکین لگا دیکھئے ہمارے دین میں اوقات مقرر ہیں وقت سے پہلے نواد ہی ہو سکتی وقت سے بعد نہیں ہو سکتی اس کی رکعت مقرر ہے آپ مغرب کی تین ہی پڑھیں گے اگر آپ یہ چاہیں کہ میں چار پڑھ دیتا ہوں اللہ کا بھی فائدہ میرا فائدہ تو یہ غلط بات ہے جائے گی تو آپ کو اس کے اندر فریم ورک کہہ رہنا پڑے گی پھر آپ حج کرتے ہیں اس میں کچھ ہی بات نہیں کرنی کیا شدہ بات ہے کہ آج آپ عرفات میں کل مزدن فہمے فرس و منامے اور بس خطب حج کچھ نہیں وہاں کرنا جگہ بدلنی ہے کہ فرام وقت سے وہاں وہاں پہلے پہنچ جاؤ اور جو یہ کر گیا اس کا حج ہو گیا اور کچھ لمبا جوڑا کام تو یہ دسپنل سکھایا گیا ہر معامل اور یہ دسپنل ہمارے بابے کہتے ہیں کہ یہ چھوٹے کاموں سے شروع ہوتا ہے معمولی کاموں سے شروع ہوتا ہے جب آپ معمولی کام کو ہم اتنی دیتے اور ایک لمبا سا فائی ویور پلان بنا کے بیٹھ جاتے ہیں اپنا ذاتی اور اپنا انڈیویجول تو پھر اگلا کام چلتا نہیں ہے آپ سے میں چائنہ کیا بڑی دیر کی بات ہے جب چائنہ نینے آزاد ہوا سا ہم سے تو ایک سال بعد آزاد ہوا تو ہم ان سے ملنے گئے تھوڑی محبتیں بڑھ رہی تھیں ماہو چاہتا تھا کہ ہم پاکستان کے لوگ تو ہم کچھ رائیٹر تھے افریقہ کے اور پاکستان کے ایک گاؤں میں بہت دور پہروں کی اوٹ میں کچھ عورتیں بیٹھی دانے بھول رہی بھٹی نہیں اتی لگی دعا نکل رہا تھا اس کا تو میرے ساتھ شوق صدیقی تھے یہ کیا ہے تو بھٹی بھول رہی ہیں ہماری طرح کے دانے ہوں گے تو ہم نے کہا ٹھیک ہے دیکھنا چاہیے اپنے انٹرپیٹر کو ساتھ لے کے جب ہم ان کے پاس پہنچے تو دو ارتیں دھڑا دھڑ پھوس لکڑی جو بھی کچھ ملتا تھا بھٹی کے نیچے لگا رہی تھی اور دو اپنے رمال بندے کڑائے میں ڈال کر کوئی لیکورٹ ساتھیار کریں تو ہم نے ان سے پوچھا کہ یہ کیا کر رہی ہیں انہیں نے کہا یہ سٹیل بنا رہی ہیں سٹیل میں نے کہا سٹیل کی تو بہت بڑی فتی ہوتی اس نے کہا ہم غریب لوگ ہیں اور چائنا بھی آزاد ہوا ہے ہمارے پاس کوئی سٹیل مل نہیں ہے ایک اپنے میتھڈ ہم نے اختیار کیا ہے ایک اپنے طریقے کا ہمارے مرزا سنگ سنگ دور ڈال کے کس طرح سے گم کر نائلو تو یہ عورتیں صبح لگ جاتی اور میند اور جان ماری کے ساتھ شام تک یہ سٹیل کا ایک ڈالہ پانچ سات 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 کلو کا تیار کر دے وہ آتا ہے طرح والا ان سے دے جاتا جمع کرتا تو ہم کو جسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے اس ستیل کے سہارے ہم اپنی اس کمی کو پورا کرتے ہیں جو ستیل تکاتا کرتا ہے تو میں تو اب بھی جب کبھی بات یہ سوچ رہوں کہ سبحان اللہ ان کی کیا مت تھی ان کو کس نہیں ایسے بتا دیا کہ یہ کام ہم کریں گی تو ملک کی کمی جو ہے وہ پوری ہوتی رہے چوتھا کام ساتھ حضرات بہت بڑا کام ہوتا ہے اس کو چھوڑا نہیں جا سکتا جو چھوڑ دیتا انفرادی طور پر یا استماعی طور پر مشکل میں بیلڈنگ تھی صبح میں یونیویسی جاتا تو وہ لے کے پانی راتی بارش نکال رہا ہوتا تھا اور فرش پر جو سڑک سڑک کے اوپر پیومنٹ اس کو صاف کر رہا ہوتا تو میں نے کلاو سے کہنا آپ یہ کیوں کرتے ہیں اتنے بڑے آدمی ہوگا اس نے کہا یہ میرا کام ہے بڑا یا چھوٹا نہیں ہوتا جب میں نے یہ جوٹی لے لی ہے اور میں اس دسپلن میں داخل ہو گیا ہوں تو میں اس میں چلوں گا اور میں نے کہا آپ اس میں کیوں چلتے ہیں اس نے کہا کہ یہ انبیاء کی صفت ہے جو انبیاء کے دائرے میں داخل ہونا چاہتا ہے یہ یہودی کہہ رہے وہ چھوٹے کام ضرور شروع کریں ہم کو یہ نوکری ملتی ہمارے حضرت موسیٰ نے بکرییں چلانے تو ہم یہودیوں میں جب تک یہ بکرییں چلانے کا فن اور اس سے متعلق کوئی چیز پھر مجھے اس نے کہا آپ کے نبی اپنے جوتا خود گار تھے لگاتے تھے ٹانکہ کمیز کو کپڑے دھولے تھے کراستے میں جھار جنگکار ساف کرتے میں نے کہا مجھے تو ٹانکہ نہیں گی اس نے کہا کہ یہ بدلی تھی بلڈا آدمی تھا لیکن بہت چالی سیر طول کہ تھا ہمیشہ چھوٹا مجھے کہتا شفا لکھ تم تیجر تو بن گئے لیکن بہت سی چیز تمہیں نہیں آتی جب بھی کرو چھوٹا کام شروع کرو اب تم لیکچنر ہو کل کو پروفیسر بن جاؤگے مسٹر کرو کہتا جب بھی تم کلاس میں جانا یا جب بھی لوگوں کو ایڈریس کرنے لگنا کبھی بہت بڑا مجمع تمہارے سامنے ہو تو کبھی اپنے سامنے بیٹھے ہوئے لوگوں کو مخاتم نہ کرنا ہمیشہ اپنی آواز کو پینچے کو پھینک نہ دور پھینک وہ لوگ جو بڑے شاہی ہوتے بڑے شرمندہ سے ہوتے جھکے جھکے سے ہوتے وہ آم طور پر پیشری کتاروں میں بیستے آکر چھوٹے لوگ کہہ لی یہ کچھ لفظوں میں مری بات لیکن آپ کا وصلی ہونا چاہی یہ کہ آپ اپنی بات ان کے لئے کہہ رہے جب چھوٹوں تک پہنچے گی تو بڑوں تک خود بخود پہنچ جائے تو میں اس کی باتوں کو کبھی بھنا نہیں سکتا کہ چھوٹی چیز کتنی اہم ہوتی پھر اپنے بابا جی کے پاس آئے تو میں نے کلاؤ کی یہ بات کی تو انہوں نے کہا کہ کچھ ہماری ڈیوٹیاں ہوتی تھیں مثلا یہ کہ مجھے یہ سکھایا گیا سبگیاں تمہیں چیز دیتا تھا اس کی پریکٹس ہوتی مندھارہ پکتا تھا لوگ آتے تھے روٹی کھاتے تھے تو بابا لیکن وہ ہمارے بابا جلال ہوتے ہاتھ پکڑ کے کہتے تھے اس کا کیا فائدہ کیونکہ اس کا یہ فائدہ ہے کہ اب تم کسی کا پھٹا ہوا کپڑا کسی پھٹی ہوئی پگڑی سی سکتے جب تک تمہیں لباس سینے کا فان نہیں گا تم انسانوں کو کیسے سی ہوگئے تم بہنے بیبیاں جو لوگوں کو جھوڑ کے رکھتی جائیں تو چھوٹے چھوٹے کام سے کرتے کتنے کروڑ چودہ کروڑ کی آبادی ہے اور آپ ایک لمحے کیلئے بیس کے سوچیں کہ ان چودہ کروڑ بندوں کو کس طرح سے کھانا مل رہے کوئی فیکٹری نہیں پرائیڈ کرکے دیتی یا کوئی ٹرک نہیں آتا آپ اپنی گھر چیز لے جائیں گے اور ہر کوئی کو چھنڈا بسا بینگن کرم کر دے مکس کر دے وہ کھانا مل رہا ہے چھوٹے کام اور چھوٹے کام سے گرنی بڑی آبادی پڑ رہے گی ضرور سوچ گے کہ کے واقعی اگر کام فٹریوں سے اور بڑے بڑے چیزوں سے ہوتے ہیں تو جناب اس کے لئے ہونا چاہیے بڑے کارخانے جیسے مرے کپڑا بنانے کے کارخانے روٹی بنانے کے بھی ہے آپ کے ذہن میں یہ بات نہ جائے کہ امریکہ نے چھوٹے چھوٹے شتونگرے لگا جن کے اشتہار بڑے لگے ہوتے وہ لگ کیا برگر کھا رہی ہوتے ہیں جیسے بھی شیر نہیں ہرن کا پٹھا کھا رہی ہی لیکن عام فوڈ عطا کرنے کے لئے لوگوں کو نریشمنٹ دینے کے لئے گھر کے لوگوں کو بسم اللہ کہنے کے لئے یہ سارا درجہ اور میں بھی سمجھتا ہوں کہ یہ ساری تحریک گزر جانے کے بعد جب تک یہ نہ مرد تو بلکل کچھ نہیں بہت کو تو نہ چلانا آتا نہ کھانا پکانا آتا نہ روٹی کہا سکتا ہے اللہ نہیں اس کو یہ چھوٹا سمجھتے وہ ضرور یاد رکھئے کہ انبیاء کی غلامی میں یا ان کی نوکری میں شامل ہونے کے لئے چھوٹے کام کو ضرور اختیار کرنا چاہیے اگر آپ یہ چاہتے ہیں ان کی نوکری کیونکہ انہوں نہیں کیا کسی وجہ سے کیا ہے میرا منجلہ بیٹا تھا جب وہ ایفے تھی لیکن وہ پانچ میں چھوٹا ہوا آگیا کہ یہ تو بہت مشکل کام ہے میں ایک کو کھیل سے نکالتا ہوں دوسری بھاگ کے چلی جاتی اس کو پکڑتا ہوں پھر اس نے دونوں کے گلے میں رسی ڈال دی میں نے کہ یہ کام نہیں پیغمبروں کو میں نے بابا جی سے پوچھا کہ ان کو بکریہ چرانے کا کیوں حکم دیا جاتا تھا انبیاء کو ان کا درجہ ان سے بڑا درجہ کسی کا ہے ہی نہیں تو بابا جی نے فرمایا کہ چونکہ آگے چل کر زندگی میں ان کو نہ ماننے والے لوگوں کا سامنا کرنا پڑتا نہ ماننے والے ہی ہوں جتنے بھی کفار تو ان کو سکھایا جاتا ہے کہ دنیا کے سارے جانوروں میں نہ ماننے والا جانور بکری ہے اس کو ایک خیت سے ہٹا پھر آتی گڑریہ اٹھ کے جاتا ہے پھر بکری اسی جگہ پہ جاتی اور مارنا نہیں سینگ نہیں توڑنا اس کو تکلیم نہیں پہنچا نہیں لیکن ساتھ اس کی مدد لیکن اس میں کبھی آپ غور کریں میں تو اتنا اچھا وچر نہیں ہوں لیکن میں محسوس کرتا ہوں اور دیکھا کرتا ہوں تو اس کھلاری کو بڑے عدب اور بڑے احترام سے اور شوق سے اور بڑی محبت سے دیکھ ہر بیٹس میں اپنی مضبوط ہاتھوں اور مضبوط گندوں اور پر استقلال جمائے ہوئے قدم اور اپنے سارے وجود اور اپنے سارے سیلف کی طاقت کے ساتھ ہٹ نہیں لگاتا بلے کو وہ اس کے سر کی ایک چھوٹی جنبش ہوتی جو غیر مری نظر نہیں آتی جب تک وہ مومنٹم میں نہ آئے میں سمجھا سکتا تو تو اس وقت تک نہ چوکا لگتا ہے نہ چھکا لگتا ہے جب وہ آتی یہ بیلنس میں جس طرح سے آپ نے دیکھی سرکس کی لیڈی تار پہ چلتی اس نے ہاتھ میں پکڑی تیچھ دی وہ بیلنس رکھا ہوتا ہے اسی طرح ایک رکیٹ کا کھلاری جب آنے والے بال کو دیکھ رہا ہے اور جب اس نے ہٹ کرنا ہے تو سارا بدن تو اپنا کام پہ کھڑا ہی ہے لیکن اگر اس کے سر کی جنبش جو مجھے آپ کو نظر نہیں آتی لیکن ہے اگر وہ غلط ہو جائے تو یہ کیچ ہو جاتا یہ کلی ہو جاتا سب سے چھوٹی چیز رہے بہت کام دے جیا گیا جو بتا دیا گیا جس دسپلن کے لیے میں ابھی راستے میں آیا ہوں ہمیں آدھا گھنٹہ کھڑا ہونا پڑا کیونکہ وہ بطی ہماری تو تھی لیکن وہ ادھر سے آنے والے میں گزر نہیں دیتے کہ ان کے سے کر لو جو کرنا ہے ہم تو اس دسپلن کو نے اپنے ایک ٹیکسی جائیور ملا تھوڑے دن ہوئے جیسے میری عادت ہے پوچھا رہتا ہوں ہر ایک اپنا اپنا علم ہوتا ہے میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کو سب سے زیادہ کرایا کہاں سے ملا کسی نے خوش ہو کے پانچ سو روپے دے جی یا دو سو روپے دے جی آپ کرایا بنتا اس نے کہا سر مجھے یہ تو یاد نہیں ایک کسی نے مجھے زیادہ کرایا دیا ہو کیونکہ یہ ایسی یاد نہ رکھنے والی یہ مجھے یاد ہے کہ میری زندگی میں کم سے کم کرایا کم ملا اور کتنا ملا میری ٹیکسی کو استعمال کرنے کے بارے میں بیٹھنے بھی نہیں ہوتا تو آدمی چلاتا گاڑی شروع میں اتنے بیس ہو رہی تھی بارش ہو چکی تھی اور میں نسبت روڈ ہمارے لاہور میں ایک جگہ ہے جب ٹوٹی اٹھی سرکیں ہوتی تھی وہاں کرا تھا تو پانی کے جگہ جگہ پر چھوٹے چھوٹے جوہر سے بنے ہو تھے بارش کیوں پانی ہو جاتا تو ایک بڑی پیاری سی خاتون وہ اس پٹیڑی سے اس پٹیڑی پر جانا چاہتی لیکن وہ پانی تھا راستے میں تو جا نہیں سکتی تو وہ میری گاڑی کے مہاد میں سیت میں آگئی میری گاڑی ایک چھوٹے سے جوہر پر کھڑی تھی وہ آگے بنی انہوں نے پچھوہ دروازہ کھولا ایک دروازہ داخل لوگ دوسرے سے نکل گئی اور مجھے اچھا نہیں جائیں یہ چھوٹا سکھان دا ان سے اب تک یاد ہے کہ دنیا میں سب سے کم کرایا ہے جو مجھے ملائی اور انہوں نے جس سر یقین ہے آپ کے تیرے دیکھ اندازہ ہوتا ہے کہ انشاءاللہ اب آپ ڈسیپون کو بھی اور ریلیکس ہونے کو بھی گھیلے چھوڑنے کو بھی اور اس چوکے اور چکے کے لگانے کو راز بھی سمجھئے جو میں نے آپ کی خدمت نے کر کیا اللہ آپ سب کو اور آپ کے عزیز و عقارب کو آسانی عطا فرمائے اور آسانی پیکسین کرنے کا شرق عطا فرمائے اللہ باقی آئندہ بہت شکریہ